اللہ نہ کرے جب کسی کی کوئی بیماری اس قدر بڑھ جائے تو فیزیکل فارم بھی وہ اختیار کر لیتی ہے ایکچوال میں جو منٹل جیوسز ہیں اور یہ چیزیں یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معاوضتیں نازل ہی اس لیے ہوئیں کہ جادو کا علاج کیا جا سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستر بتشریف لے جاتے تھے رات کو سونے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری تین صورتیں ہیں قرآن مجید کی قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلْقِ اور قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ نَسْ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیا کرتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ جسم کے جس حصے تک پہنچتے تھے پھیل لیا کرتے تھے یعنی اپنے آپ کو دم کر لیا کرتے تھے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا کرتے تھے تو یہ جو قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید ہے اللہ تعالی کی بزرگی ہے اللہ تعالی کی بڑائی کا بیان ہے اللہ تعالی کی بینیازی کا بیان ہے تو یہ جو فتنہ دجال ہے اس کا توڑ ہے جیسے سورت القحہ فتنہ دجال کا توڑ ہے اسی طرح سورت الاخلاص بھی سورت الاخلاص جو ہے قلو اللہ وحد وہ بھی فتنہ دجال کا توڑ ہے کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ سورت اس کی جھوٹی خدائی کی نفی کرتی ہے تو یہ تین سورتیں آج کے دور میں جو شخص پڑھے اس کے اندر اس کو علاج ملے گا یہ ایک دو دفعہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی ہم تو اللہ کے عاجز بندے ہیں ہم نے تو اللہ سے التجاہ کرنا ہے مانگنا ہے گرگڑانا ہے بار بار مانگنا ہے اس کے آگے رونا ہے گرگڑانا ہے منت کرنی ہے بھیق مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں شفاہ عطا فرما ہے اللہ تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما تو بھیق تو بار بار مانگی جاتی ہے گرگڑا ہے تو بار بار جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور میں جو سجیسٹ کروں گا اور اس کی لوجک بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں یہ کچھ روایات میں سو کا فگر بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ بزرگ آب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ستر دفعہ یا سو دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں بھی جب کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کوئی التجاہ کرنی ہے یا کوئی علاج کرنی ہے تو اس کے لئے کم از کم اتنی دفعہ ضرور کرنا چاہیے تو بیسٹ ہے کہ اگر آپ جس کو اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی شک اور معاملہ ہو وہ روزانہ سو دفعہ ضرور یہ آخری تین کل پڑے اور ان کے بعد اگر یعنی وہ پڑھ لیں صلات و السلام علیہ کا یا محمد تو اللہ تعالیٰ کا محمد نام بڑا پسند ہے تو یہ اگر ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر شفا دے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے تو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا جادو ہو گیا فلانا ہے یہ ویسے بھی عمل گھر میں ماں کو کرنا چاہیے اور بچوں کو اپنے سب گھر والوں کو جو ہے نا ان کی لیت کر کے ان کی طرف پھونگ دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر پھونگ کر اپنے جسم پر پھیل لیا کرتے تھے اس طرح ماں ہاتھ پر پھونگ کر بچوں کے اوپر پھیل دیں اپنے گھروں میں پھونگ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا اور جادو ٹونے کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے گا باقی ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فلان ہی کیا ہوگا یہ ہو گیا ہوگا وہ ہو گیا ہر چیز کو جادو ٹونہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور حق مانگنا چاہیے دیکھیں یہ دعا بڑی ضروری اللہمارن الحق حقا ورزقنا تباہ وارن الباطلہ باطلہ ورزقنا اچتنابہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کی پہچان عطا فرمائے اور اس کی حق ہے اس کی پہروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل چیز کی بھی ہمیں سمجھ اتا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے یہ نہ ہو کہ ہم خام خواہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسیں ڈال دیں ہم غلط سے کسی کے اوپر ازام لگا دیں اور آپ اس کے تعلقات بھی خراب کریں اگر آپ کو شک ہے کسی کے اوپر یا کنفرم بھی ہو گیا تو آپ اس چیز سے بلکل بچیں کہ ان کے اوپر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ بحث مفادثہ لڑائی جگڑا کریں آپ جو اللہ نے طریقہ بتایا ایک بلکل روحانی طریقے سے ایک قرآنی طریقے سے اپنا وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ دے گا اور ایک جاتے جاتے یہ بات بھی کر دوں کیونکہ بہت بات چھڑی ہے کہ اکثر آج کل لوگوں کو پریشانی ڈپریشن مایوسی ہوتی ہے اور ایک انجانہ سا خوف سر پر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ایک مستقبل کی فکر ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ الشیطان و یعیدکم الفقر کہ یہ جو ہوتا ہے نا خوف فکر فاقے کی اور ایک انسان کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جوب نہ ہوئی تو بھوکیں مر جائیں گے پتہ نہیں ڈگری پتہ نہیں اچھی نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا جوب نہیں ملے گی مطلب شادی کیسے کروں بھوکیں نہ مر جائیں پتہ نہیں بچے آگئے تو وہ کھائیں گے کہاں سے خام خواہ کی ایک انسان کو پریشانی لگی رہتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ الشیطان و یعیدکم الفقر یہ جو فقر و فاقے غربت اور اس کے ایک فکر آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ تو انسانوں کو امید دلاتا ہے کہ ناحنو رزقناہم و آئی آکم کہ اللہ رزدینے والا ہے انسان تمہیں بھی اور تمہارے علیہ خانہ کو بھی تو سب سے پہلے تو یہ چیز ریالائز کریں کہ یہ جو اس طرح کی نیگٹیو تھوٹس ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جب بھی انسان کو ایسی نیگٹیو تھوٹس آئیں تو عوض بللہ من شیطان الرجیم پڑھنا چاہیے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنا چاہیے اور یہ جو انگزائیٹی اور ڈپریشن ہے اگر یہ انیشل لیولز پہ ہے اور ایک فیزیکل فارم نہیں اختیار کیا بھی اس نے اللہ نہ کرے جب کسی کی کوئی بیماری اس قدر بڑھ جائے تو فیزیکل فارم بھی وہ اختیار کر لیتی ہے ایکچول میں جو منٹل جیوسز ہیں اور یہ چیزیں یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو پھر تو میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر انیشل لیول پہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر لوگوں کو کچھ انگزائیٹی ڈپریشن خوف انجانہ اور پریشانی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو فوراں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا ہے جس میں 99 بیماریوں کی شفاء ہے اور اس میں سب سے کم جو بیماری ہے وہ غم ہے یعنی ڈپریشن انگزائیٹی دکھ غم یہ جو یہ اس میں سب سے کم ہے یعنی جتنی بھی منٹل پرابلمز انگزائیٹی سے ریلیٹر سیکیٹرک پرابلمز ہیں اس کا علاج اس کلمہ میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یہ ہلالی جیلعظیم ہمیں روایات میں ملتا ہے تو یہ پڑھنا چاہیے اور یہ بھی وہی ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ کے بات نہیں بنتی یہ تو اللہ تعالیٰ سے التجاہ کرنے ہیں گڑ گرانہ ہے مانگنا ہے بار بار مانگنا ہے تو کم از کم ستر دفعہ سو دفعہ پانچ سو دفعہ پڑھیں روزانہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے اللہ ذینا یزگرون اللہ قیاما و قیودا وعالا جنوبہم کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیڑتے ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے اور یہ جو اذکار ہے اور یہ وظائف ہیں ان کو بھی کسرت سے کرنا چاہیے اور اذکار اور وظائف وہی کرنے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سنے سنائے وظائف کیے اور ادھر ادھر سے لوگوں سے سن کے یا وہ جو باتیں بنی ہوئے ہیں فلان کا تجربہ ہے فلان کا وہ ہے ہوتے وہ وہی ہیں کلمات ہی ہوتے ہیں جو آپ کو مطلب صحیح کلمات ہی لگیں گے لیکن وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں تو ان کے اوپر شیطان کا بھی انفلنس ہو سکتا ہے واللہ وعالم وظیفہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ نے کیا اس کے علاوہ کوئی چیز اتھنٹک نہیں ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے اسے بچنا ہی بہتر ہے